بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ملکلو ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں پوش ہوں گے آج پھر سے آپ لوگوں کے لئے ایک بہت اچھی اور ایک انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں آج ہم پھر بات کریں گے ایک بار پھر اپنے بالوں کے بارے میں کہ ہم اپنے بالوں کو کس طرح ہیلدی شائنی اور لانگ کر سکتے ہیں کچھ سٹیپس فالو کرنے ہوں گے جن کو میں ابھی کچھ لگانے کے لئے نہیں بتا رہی لگانے کے لئے بتاؤں گی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ابھی کچھ سٹیپس ہیں اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے بال دیفنیٹلی کیونکہ ہمیں صرف لگانے سے اپنی اسکین پہ اگر ہم کچھ لگا لیتے ہیں ہم اپنے بالوں پہ اگر کچھ لگا لیتے ہیں تو جب تک ہم ہم اپنا انٹرنل ٹھیک نہیں کرتے ہیں ہمارے خالی فیس پہ لگانے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا یہ مثال اسی طرح کیا ہے کہ جیسے ایک فروٹ ہے ایک پودا ہے وہ گروہ کرتا ہے اس کے آپ پانی ڈالتے ہیں اگر آپ مانی ڈالیں گے تو ہی وہ اچھا گروہ کرے گا اگر اس میں کھاڈ ڈالیں گے تو ہی وہ اچھا گروہ کرے گا لیکن اگر آپ اس کو صرف اوپر اوپر سے پولش کرتے رہیں گے اوپر اوپر سے پانی چھڑکتے رہیں گے اور مٹی میں پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اچھی طرح گروہ کرے یا اچھا فروٹ آپ کو دے تو اسی طرح بات ہے ہمارے سکین اور بالوں کی جب تک ہمارا انٹرنل ٹھیک نہیں ہوگا ہم کبھی بھی اپنا فیس اپنی سکین اپنے بال ٹھیک نہیں کر سکتے تو اسی طرح کی ایک ویڈیو جو آج آپ کے لئے لائیں ہوں اور آپ نے مجھ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو لائک بھی کر دیچے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیچے تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلا سٹیپ اس میں ہے اپنی ڈائیٹ کو بیلنس کرنا اپنی ہم جو بھی گن مند کھاتے ہیں جن پھوٹ کھاتے ہیں ان سب چیزوں کو اپنی لائف سے مائنس کر دیں ہر طرح سے نقصان دے اور میک شور کریں کہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ بیلنس ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں وائٹمن اور منرل شامل ہیں جیسے کہ وائٹمن سی ہو گیا وائٹمن ای ہو گیا بائیوٹین ہو گیا آئیرن ہو گیا یہ سب آپ کی کھڑاک میں شامل ہونا چاہیے جو کہ ہماری جو ہیر کی ہیلپ کے لئے ایسنشل ہے اچھا اس کے علاوہ جو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے آپ ہائیڈریٹڈ رہیے پانی بہت زیادہ پیئیں پانی کی اہمیت پہلے ہی آپ پتہ ہیں ہماری سکن کے لئے کتنا فائدہ مند ہے پانی اسی طرح ہمارے بالوں کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ مندے پانی پانی بہت زیادہ پیئیں اور یہ ہیلپ کرتا ہے ہماری سکن کو آئیڈریٹ رکھنے میں ہمارے بالوں کو آئیڈریٹ رکھنے میں اگر ہم پانی زیادہ پیتے ہیں اگر ہم کم پیتے ہیں تو ہمارے بال روکھے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹوٹنے لگتے ہیں بریکی جا جاتے ہیں ان میں تو اگر ہم پانی زیادہ پیتے ہیں تو ہماری یہ پرابلم بھی سولو ہو جاتی ہے آنچہ اس کا تیسرا پوائنٹ ہے جو آج کل بہت زیادہ کومن ہے ہیٹ سٹائلنگ بالوں میں ہیٹ سٹائلنگ کروانا تو کوشش کریں کہ وہ کم سے کم کریں بہت زیادہ ہیٹ سٹائلنگ ہمارے بالوں کو ڈیمج کر دیتی ہے اور انہیں ڈل اور ڈل بنا دیتی ہے جیسے بلکل ختم ہوئے بال اس طرح کی ہو جاتے ہیں جھاڑو کی طرح کی اگر آپ کو کروانی ہی پڑھئے چونکہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے ہر ایک کو پسند ہے کرل کرنا اسٹائلنگ کرنا یہ سب کرنا ہر کسی کو پسند ہے بلو ڈرائی آئرننگ ہر چیز تو اگر کرنا ہی چاہ رہے ہیں آپ تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے ہیٹ پروٹیکٹنگ پریے یا سیرم سے جو کچھ بھی ملتے ہیں وہ اپنے بالوں پر اپلائے کریں تاکہ بالوں کا ڈیمج کم سے کم تو ان چیزوں کو یاد رکھئے اور فالو بھی لازمی کیجئے پلیز اگر آپ اپنے بالوں کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے بالوں کو بہت سختی سے بریش کرتے ہیں مثلا تیز تیز بریش کرنا ٹوٹ رہے ہیں کچھ ہو رہے ہیں پربانی اپنے بالوں کو ہمیشہ جنٹلی بریش کیجئے اگر ہم اس بہت زیادہ کھینچ کھینچ کے بریش کرتے ہیں کچھ لوگوں کے ٹینگلز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بالوں میں تو وہ بہت زیادہ ہارچ طریقے سے اپنے بالوں کو بریش کرتے ہیں اس سے بال ڈیمیج ہوتے ہیں اور بال ٹوٹتے بھی بہت ہیں اور میک شور کریں کہ گیلے بالوں میں کم سے کم بریش یا کام یوز کریں اس کے بعد جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اپنے بالوں میں کیمیکل ٹریٹمنٹ کم سے کم کروائیں آج کل بہت زیادہ انہیں ہو گیا کیمیکل ٹریٹمنٹ میں جیسے آجاتا ہے کہ لوگ سٹریٹنگ کرواتے ہیں ریبانڈنگ ہے سینسو ہے کلرنگ ہے پرمنگ ہے ریلیکسنگ ہے یہ ساری چیزیں بالوں کو ڈیمیج کرتی ہیں تو کوشش کریں کہ کم سے کم کریں آج کل کی جو ہماری لائف ہے اس کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی ٹرائے کیجئے کہ کم سے کم بالوں میں کیمیکل یوز کریں تاکہ آپ کے بال ڈیمیج ہونے سے بچ سکیں اور ان میں ایک طرح کی نیچرل شائن رہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے بالوں کے خراب ہونے کا یہ ہے کہ جس سے ہمارے بال لانگ اور ہیلتھی نہیں ہو پاتے ہیں وہ ہے سٹریس سٹریس لینے سے ٹینشن لینے سے کبھی بھی ٹینشن یا ختم نہیں ہو جاتی وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہی جائے گی لیکن اس کا ایک نیگٹیف ایمپیکٹ پڑتا ہے ہمارے بالوں کی ہیلتھ پہ تو میک شو کریں ایکٹیوٹیز سے اپنے سٹریس کو مینج کریں میڈیٹیشن سے کریں ایکسرسائز سے کریں ہوپیز سے کریں لیکن اسٹریس نہ لیں خالی اسٹریس مجھے پتہ ہے وہ لیا نہیں جاتا وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے کسی بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو اس سے ہم لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اتزادہ مسئلہ ہماری لائف میں کوئی اور ہے ہی نہیں لیکن کوشش کریں کہ اس کو اوور نم کریں ان چیزوں سے ایکسرسائز کریں ڈیفرنٹ ہابیز چوز کرنے گارڈننگ کر لیں میڈیٹیشن کر لیں ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ کا دماغ بڑھ جاتا ہے اور آپ کے بالوں پر جو ایک برا ایمپیکٹ پڑھنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا اس سے اگلا پورنٹ ہمارا ہے ریگولر ٹرم کریں اپنے بالوں پر بال ایک لیندھ میں آپ دیکھیں اگر آپ بڑھاتے جاتے ہیں ان کی ٹرمنگ نہیں کرتے ہیں تو وہ بال ایک نیچے سے ایک دم کی طرح بنتے چلتے جاتے ہیں ہلکی ہوتے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان میں ہیلتھ ان میں جو ایک لک ان کی ہوتی ہو بہت خراب نظر آنے لگتی ہے تو کوشش کریں کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے میں دوسرے مہینے میں بالوں کو ٹرم کرائیں اس کے سپلٹ اینڈز ختم کرائیں تو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ان پوائنٹس کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بال بہت جلدی آپ کو ایک اچھا چین دیکھنے کو بھی لے گا سیلدی ہو جائیں گے شائنی ہو جائیں گے لانگ ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہوتا روپریس کیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے کہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تینکیو بیری مچ ہم بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ